جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک پاکستان کے دشمنوں کی صرف ایک ہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے اور ان سازشوں کو سب سے زیادہ انجام دینے والا ملک بھارت ہے جس نے ایک طویل عرصہ تک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے اپنے درشت گردوں کو پاکستان بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں پشاور کے مدرسے میں ہونے والا دھماکہ بھی انہی سازشوں کی ایک کڑی معلوم ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ کردار آج تک بھارت نے ہی ادا کیا ہے اور اب پاکستان کے حالات جب بہتری کی جانب جا رہی ہیں جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے جب پاکستان میں امن واپس آ چکا ہے جب پوری دنیا میں پاکستان کا وقار اور پاکستان کی عزت بڑھ رہی ہے جبکہ دوسری طرف بھارت پاکستان سے اور چین سے جوتے کھانے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں بھی اپنے بہت سے مطالبات منوانے میں بری طرح ناکام رہا ہے کہ جب بھارت کے اندر بھوک افلاس اور دیشت گردی سمیت وہاں پر جرائم کی شرعہ بھی بے پناہ زیادہ ہو چکی ہے تو ایسے حالات کے اندر پاکستان کے خلاف بھارتی خفیہ ایجنسیاں ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں اور پچھلے چند روز کے دوران پاکستان کے مختلف علاقوں میں امن کو تباہ کرنے، معصوم لوگوں کی جانے لینے اور پاکستانی عوام کو پاک فوج اور پاکستان کے اداروں سے متنفر کرنے کے لیے مختلف سازشوں میں تیزی لا چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے نفرت مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پاکستانی عوام سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بھارت کا مکار اور مکروح چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ بھارت ہی ہے جس نے نہ صرف پاکستان کے حالات خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ اپنے پڑوسی ممالک کے اندر بھی حالات خراب کرنے اور وہاں کی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی ایسی کاروائیاں کی کہ جن کی پوری دنیا میں مضمت کی گئی اب ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ پاکستانی قوم ایک زمان ایک جان ہو جائے اور بھارت کے خلاف ہم سب متحد ہو کر اپنی پاک افواج کا پوری طرح ساتھ دیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلک اپنے مذہب اور اپنے صوبے کی قید سے نکل کر ہم پورے پاکستان کو اپنا گھر مانے اور پاکستان کے خلاف ہونے والے ہر سازش کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں ورنہ تاریخ قواہ ہے کہ جو قومیں اپنے دشمن کے خلاف متحد نہیں ہوتی جو قومیں اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی قومی بھائیوں کا قتل عام کرتی ہیں جو قومیں اسلام کے نام پر ایک نہیں ہوتی انہیں دشمن وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ ان کا انجام بھی تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے اب بھی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو یقین جانئے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے نہ صرف مشکلات بڑھ جائیں گی بلکہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے بھیانک سوالات کھڑے ہو جائیں گے جن کے جوابات ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں